نیجی تعلیمی اداروں ساتھ جون تک امتحاناتیں مکمل کر لیں انہوں نے تعلیمی حکام کو فوری طور پر کاروائی سے روک دیا انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے بچوں کو مقاصد پاکستان سے آگاہے کریں شعبہ تعلیم میں بہتر سہولتوں کی فرامی کیلئے وزیرعالہ پنجاب کی حکمت عملی کے تحت جدوجہد جاری رکھیں گے انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ دو دن تک اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا وہ پاکستان چیمبر آف ایڈوکیشن کے سن نائب صدر سید الحسن اوان، مہر آشق، تاریخ جاوید، قاضی نعیم انجم، محمد اکرم، احمد شاہد سمیت متعدد افراد سے گفتگو کر رہے تھے